بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب کیلئے سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اور سب سے پہلے تو ان سب بائیوں کو دوستوں کو بہت بہت مبارک بات جو جن کا نیم جو ہے وہ لکڈرہ میں نکل آیا ہے تو کافی سٹوڈنٹس ہیں ابھی بھی جو ہیں وہ مطلب کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں کہ ابھی نام تو بغیرہ تو آگئے ہے تو ابھی نیکس جو ہے وہ لاحی عمل کیا ہوگا تو اس حوالے سے میں آج ویڈیو بنانے لگا ہوں تاکہ ان کی تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے ریجسٹریشن کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کی کیا ریگوائرمنٹس ہیں ریجسٹریشن کے لیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو کورسز کے حوالے بھی بھی بتاؤں گا کہ کون کونسی جو ہیں وہ بکس ہیں انکلوڈ ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ جو نا وہ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اچھا جی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کوراندازی میں جو کامیاب امید باران ہیں ان کی ریجسٹریشن کا کیا ترکیقار ہوگا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ نے اپنے سی آنے سی نمبر سے چیک کیا ہے تو وہاں پہ آپ کو لکھا رہا ہے کہ کانگریسٹریشن یو آر پیلٹڈ اور نیچے اپلیکنٹ نیم اور فادر نیم سی آنے سی نمبر اور آپ کی جو لوکیشن ہے ریجسٹریشن کی وہ شو رہی ہے ریجسٹریشن ڈیٹ ہے اور ریجسٹریشن ٹائم سٹار شو رہا ہے جو ریجسٹریشن کا جو ہے نا دورانیاں وہ نو مئی سے لے کے تیرہ مئی کے درگان ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ریجسٹریشن ڈیٹ ہے وہ منت پہلے ہے اور ڈے بات بات میں ہے مطلب پانچ ایسے کسی سیڈنٹ کی جو ریجسٹریشن ڈیٹ ہے وہ پانچ گیارہ دو ہزار بائیس ہے تو یہ نا سمجھے کہ گیارہ مہینہ ہے اور پانچ میرے وہ تاریخ ہے اس طرح نہیں ہے یہ انہوں نے منت جو نا اس میں پہلے جو نا وہ کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے پانچ مہینہ مہینہ مئی ٹھیک ہے گیارہ مئی دو ہزار بائیس ہو اور جو ریجسٹریشن کا ٹائم ہے وہ صبح نو بج سڈے کے پانچ بج کے درگان ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نیچے کیا ہدایات دکھی ہوئی تھی انہوں نے دکھا ہوا ہے کہ قرآن لازمی کامیاب تمام عمید واران سے گزارش ہے کہ آپ نے ریجسٹریشن کی تاریخ اور منتخف کرتا سٹیشن کے مطابق ریجسٹریشن کے لیے تشریف لائیں جو آپ کو ڈیٹ اور ٹائم بتایا گیا ہے ریجسٹریشن کے لیے تو اسی ڈیٹ اور ٹائم کے حوالے سے ہی آپ تشریف لے کے جائیں اپنی ریجسٹریشن لوکیشن پہ آپ نے بلاہور سلیکٹ کیا ہے یا اسلام آباد یا جہاں بھی سلیکٹ کیا ہے وہ اچھا چلان فارم پر ای پی ایس ٹاپک کی فیز جو ہے وہ چوبیس امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپے ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا کے تشریف لائیں اچھا یہ جو ہے نا ابھی چلان فارم کیونکہ اپلوڈ نہیں ہوا چلان فارم انہوں نے نو مئی کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اس دن کے ایکسچینج ریڈ کے مطابق آج کے ریڈ کے مطابق تو یہ چار ہزار چار سو چتر روپے بنتی ہے فیز ٹھیک ہے اس دن پتہ نہیں اب ڈالر نیچے جاتا ہے یہ اوپر جاتا ہے وہ پھر اس حوالے سے جنب ہو کر دیں گے اچھا جی اس کے لئے کون کونسی چیزیں چاہیے اس کے لئے چاہیے اصل پاسپورٹ اور دو عدد آپ کی تصابیت چاہیے وائٹ بیک گرونڈ کے ساتھ اور اس تصویر میں جو ہے وہ آپ کے کپڑے وغیرہ جو نا وہ سفید نا ہوں اور کوئی پگڑی یا کوئی ٹوپی اینک یہ وغیرہ پہن کے تصویر نہیں کشوانی آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اچھا اگر آپ کا شیڈول ہے نا گیارہ کو گیارہ مئی کو یا دس مئی کو آپ چلے جاتے ہیں بارہ طریقہ چلے جاتے ہیں یا تیرہ طریقہ تو انہوں نے کہا کہ ان عمید واران کے رجیسٹریشن جنہوں نے نہیں کی جائے گی جو شیڈول ہے اسی کے مطابق آپ تشریف لے جائیں اچھا تو ابھی بات کرتے ہیں اس کے سلیبس کے حوالے سے کہ اس میں بکس کان سے ڈاؤن لوڈ کریں سلیبس کون کون سا ہوگا ٹھیک ہے تو سلیبس کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ نیو سلیبس جو ہے اکارڈنگ پہ اچار ڈی کوریا وہ بک ون ہے اور بک ٹو ہے اور یہ ڈسکریپشن میں بھی میں اس کا لنک جو ہے وہ دے دوں گا کہ آپ کہاں سے وہ سلیبس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس دفعہ جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے اکتیس مئی سے لے کے اکتیس اگست کو کورین زبان کے جنہوں وہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے سپیرٹ کے درمیان تو یوں سمجھ لیں آج ستائیس اپریل ہے تو صرف ایک ہی مہینہ جو ہے وہ بچا ہے اس پیرٹ کے درمیان کا تو اس دفعہ تیاری آپ کو زیادہ محلت کرنی پڑے گی عام نسبت دنوں کی نسبت ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں نے سلیبس بتایا ہے ایک بوک ون ہے ایک بوک ٹو ہے اور اس کے علاوہ دو بوکس جو ہیں وہ اولڈ والی ہیں ایک ریٹنگ کی بوک ہے اس میں ہزار پویسٹنز ہیں ایک لسنگ کی بوک ہے اس میں بھی ہزار پویسٹنز ہیں اب تصویریں لے کے جائیں گے وہ اتنی مطلب کے پرانے نہ ہوں اگر تو چھے ماہ کے اندر اندر آپ نے کچھوائی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے قابل استعمال ہیں چل جائیں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ پرانے نہ ہوں کیونکہ یہی تصویر آپ کے فارم کے اوپر چسپا کی جائے گی اور یہی تصویر جو ہے وہ آپ کو جو سلیپ ہے کیلٹی سلیپ اس کے اوپر بھی لگا کرتے باپس کی جائے گی اور یہی سلیپ لاس میں آپ کا جو جو فارم ہوگا ملازمت کے لیے اور وہاں بے جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی یہی تصویر اس لیے جو ہے وہ ایک فریس جو ہے فوٹو ہے وہ کچھوائی دیجئے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں ٹیسٹ میں کے کون کون سی جنو وہ چیزیں ہوں گی اچھا جی ٹیسٹ سمری ٹیسٹ سمری میں جو ہیں وہ تین سیشن ہوں گے رزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ جو ہونے وہ منقد کیے جائیں گے اور یہ جو ٹیسٹ ہوں گے یہ ہوں گے زیرو پوائنٹ پہ جو کہ اوبرسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن کا ہیڈ آفیس ہے یہ وہاں پہ ٹیسٹ منقد ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اور کمپیوٹرائز بیس ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے ملٹیپل چائز کوئسن ہوں گا اس میں اور بیس سوال ہوں گے ریڈن کے اور بیس سوال ہوں گے لسنن کے اور جو ٹوٹل ٹائم ہوگا وہ ہوگا پچاس منٹ اور چالیس سوال ہوں گے ٹوٹل اچھا پہلے رون کو پاس کرنے کے لئے میدوار کو کوئن زبان کے ٹیسٹ میں دو سو میں سے کمز کم ایک سو دس نمبر لینا ہوں گے اچھا پچپن فیصد سے ایک سو فیصد کے درمیان میرٹ بن سکتا ہے اچھا پڑھا ریڈن اور لسنن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بغیر کسی وقفے کے ہوگا پہلے ریڈن کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ ابھی لسنن کا ٹیسٹ جو ہوں سٹارٹ تیسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی 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 مشکل لگتا ہے تو آپ وہ کوئی سکپ کر سکتے ہیں اور نیکس کوئی 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 سکپ کر سکتے ہیں تو لسننگ میں یہ ہے کہ جو کوئی آپ کے سامنے ہے وہ اسی ٹائم پیریوٹ کے درمیان ہی آپ نے اس کو ٹک کرنا آتا ہے اگر آپ نہیں کریں گی تو اس سوال آپ کی نظروں کے سامنے سے سکپ ہو جائے گا وہ دوبارہ پھر واپس جانب وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس بات کا خیاس کیا رکھئے گا اور ہر سوال کے مختلف نمبر ہوتے ہیں جیسے کچھ تصویریں آئی ہیں کسی کو اس کے نمبر ہوں گے خادی جگہ ہے اور اس کے لابے پیرا گراف ہے اس طرح کے جو بھی ہے کچھ گرامر کے کچھ آگی ہیں دو تین سوال ہر کوششن کے مختلف نمبر ہوں گے اس میں پاس کر جائے گا پہلے روانڈ میں کورین زبان کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پہلنے کی خطرے کے پیش نظر ایچ آر ڈی کی جانب سے سکل ٹیسٹ مختصر لیا جائے گا جیسے پہلے دیتے تھے دوہزار اکیس میں بیس میں انیس میں گیمز ہوتی تھیں اس کے بعد انٹرویو ہوتا تھا اس دفعہ سکل ٹیسٹ مختصر کر دیا اور جس میں کم وزن ہائٹ اور رنگوں میں انتیاز سے چیک کیا جائے گا یہ تین چیزیں انہوں نے لکھی ہیں یہ چیزیں چیک کی جائیں گے اور ٹیسٹ والے دن کون کون سی چیز آپ نے لے کے جانے ساتھ آپ نے لازمی کائل ٹی ٹکٹ آپ جب آپ رجیسٹریشن کروانے کے لی جائیں گے کسی بھی آپ اس میں لہور میں یا اسلام آباد میں تو جو فارم آپ دیں گے فیل کرنے کے تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ اپلائی کریں تاکہ نو طریق سے پہلے پہلے آپ کا پاسپورٹ مصول ہو جائے کیونکہ رجیسٹریشن کے وقت یہ چیز لازمی قرار ہے اس کے بغیر رجیسٹریشن نہیں ہو گئی اور رجیسٹریشن کے لیے جو دستابی ذات ہیں وہ چلان فارم جو ہے وہ نو طریق آپ کو میں شیئر بھی کر دوں گا وات سیپ گروپ میں یا فیس بک گروپ میں یا ادھر بھی بتا دوں گا یوٹیوب چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا فلان جگہ پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ میں کسی بھی جگہ پہ مجھ ہیں آپ نے کسی بھی برانچ میں آپ نے فیس جمع کر گئے اس کے بعد آپ نے ریجسٹریشن آفیس جنوب تو سری بھی لے جانی ہے تاکہ آپ کو وہاں جا کے کسی پریشانی سامنا نہ کرنا پڑے ایک تو یہ چیز ہو گئے فیس وغیر کوئی اینک یا ٹوپی کے ساتھ وہ تصویر نہ ہو اس کے بغیر ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے چیزیں ساتھ دیکھ جانی ہے وہ پاسپورٹ کی رنگین کاپی جو آپ کے اپلیکیشن فارم کی اوپر کے ساتھ جنوب لگائی جائے گی ایک آپ کا چلان فارم ہو گیا ٹھیک ایک آپ پاسپورٹ کی کپی ہوگی کلر اور اس کے علاوہ دو تصویر ہوگی اور آپ کا اریجنل پاسپورٹ یہ چار چیزیں چاہیئے ریجسٹریشن کے وقت اگر کسی کا پاسپورٹ کا کوئی ہے ایشو ہے اگر پاسپورٹ نہیں ہے یہ اکسپائر ہو چکا ہے تو ریجسٹریشن ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو میری چینل پہ نئے ہیں کانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ یا کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے میری روکیسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں لرن کورین وید موسین وہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ لیکچر جانے وہ پروائیڈ کیا جائیں گے اور لائیو کلاسز بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے جس طرح اس قرآن دازی میں کامیاب کیا ہے اس طرح جو نیکس مراحل ہے کورین زبان کا اس میں آپ کو کامیاب کرے اور اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ